اس سال کے آئی پی ایل کا لیگ سٹیج کا آخری میچ جی ہاں میچ نمبر سیونٹی کی بات کر رہے ہیں اس ویڈیو میں جو کیلہ جگہ راجستان روائلز اور کروکاتا نیٹر ایٹرز کے بچ میں یہ آخری میچ ہے لیگ سٹیج کا اس کے بعد چالے ہو جائیں گے پلی آف یہ میچ آر آر جیتنا چاہے گی کہ آر آر یہ میچ جیت کے ٹاپ ٹو میں اپنی جگہ پکی رکھے اور اس کو کالیفائر ون اگر ہار بھی جاتی ہے تو کالیفائر ٹو کھیلنے کا موقع ملے مگر ہی ہیڈر آبا کی ڈیم ہے جو آج ہی کے دن دن میں اپنا یہ لاس میچ چھیل رہی ہے اگر ہیڈر آباد والا میچ جیتی ہے تو بھائی بڑا کاٹے کا مقابلہ ہونے والا ہے اگر ہیڈر آباد نے دن والا میچ جیت لیا تو یہ میچ بہت ٹائٹ ہونے والا ہے اور اگر ہیڈر آباد دن والا میچ ہار گئی تو آر آر تو آلریڈی کالیفائر کر جائے گی ٹاپ ٹو میں بٹ دکت یہ ہے اس میچ بھائی صاحب بارش ہے اگر بارش بھی ہو جاتی ہے کہ کیار آر آر کا میچ اگر رد بھی ہو جاتا ہے اور ہیڈر آباد دن والا میچ ہار جاتی ہے تو جو ایک پوائنٹ پر لے گا آر آر کو وہ بھی ان کے بہت کام کا ہے تو یہ آرام سے پھر بھی کالیفائر کر جائے گی تو دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے آج کی اس میچ میں کی پہلے میچ کی ویڈیو تمہارے بھائی نے ڈال دی ہے ہیڈر آباد پنجاب کا جو میچ ہے آج دوپہر میں ساڑھے تین بجے سے اس کی ویڈیو میں نے ڈال دی ہے یہ ویڈیو ہے دوسرے میچ کی آج کی آخری میچ کی لیگ سٹیچ کی آخری میچ کی آئی پیل دوزار چوبیس کے لیگ سٹیچ کی آخری میچ کی تو ہم اس ویڈیو میں اس پہلے میچ میں جو بھی گیاں تھا میں نے دے دیا بٹ اس ویڈیو میں بھائی صاحب اس میچ میں بہت سارے میچ اپس بہت سارے سٹیٹس ہیں پلیئرز کے جو آپ سننکا سبپرائز ہو جاؤ گے آپ حیران ہو جاؤ گے کیونکہ میں نے جب پڑھا میں بھی جھوڑا سا حیران ہو گیا آپ سوچے رہو کہ یہ بلے باز ہے سامنے یہ بولر ہے ان کو اتنی بار آؤٹ کیا ہوگا بٹ نہیں یہاں پر چیزیں بہت الٹائیں تو بھائی چلو اس ویڈیو کو گیاں اس میچ کو گیاں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پورا ویڈیو دیکھو گے جو لوگ محنت کرتے ہیں جو پورا ویڈیو دیکھتے ہیں جو ڈیبل ہیڈر والے دن بھی بھی ٹائم نکال کے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں اوپر آلے بھی ان کے اوپر آشرباد برساتا ہے سمجھ رہو تو پورا ویڈیو دیکھنا آپ پورا ٹائم دینا آپ آلس مت کرنا اگر آلس کرو گے تو پیسہ بھی آپ کے پاس آنے میں آلس کرے گا اور اگر آپ محنت کرو گے جتنے کے لئے آپ ویڈیو دیکھو گے گیاں لوگیں نمبر پڑھو گے میرے پریڈکشنز میرے ٹپس کو دیانتے سنوگے تو ڈیبل ہی آپ اچھا پیسہ کماؤ گے اب ڈیسیجن آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایک لائک اور ایک کومنٹ سب لوگ کا ہونا چاہیے اس ویڈیو میں بھی سب کا مجھے ایک لائک اور ایک کومنٹ چاہیے امید کرتے کہ کم سے پچاس آر لائک اور چالی آر کومنٹ اس ویڈیو میں آئیں گے دیکھتے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لائک کومنٹ کر دینا اور چینلوں کو سبسکرائب بھی کر لو کیونکہ کل کل آپ کو جو کولیفیر ون کھیلا جائے گا آئی پیل کا وہ بھائی اس کی ویڈیو آپ کو مل جائے گی کل ٹھیک ہے تو میں ایک دل پہلی ویڈیو ڈال دوں گا اگلے میچ کی سبھی لوگ تراند کی تراند سبسکرائب کر کے بیل آگر اگر پریس کر دو ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا تو آپ کی جندگیم پیسے کمیں نہیں آئے گی پیسہ کماتے رہو تو آپ لوگوں نے لائک کومنٹ سبسکرائب کر لیا ہوگا سٹارٹ کرتے ہم آج کے ویڈیو ایٹری صاحب تم بھی تھگ گئے ہوگے پوری آئی پیل ایڈیٹنگ کر کر کے کام کو انٹر لگاؤ سوگت کر رہا ہمارا ہلو دوستو ویڈیو بیک بڑے بے سوگت ایک اور نیفیہ شوڈیو میں اس ویڈیو سو بات کرنے والے ہیں آئی پیل دوزار چوبیس کے آخری میچ ہے یعنی میچ نمبر سیونٹی سیونٹی کی جوکی ہوگا راہستان روائلز اور کلکتہ نیٹر ایڈرس کے بیچ میں جہاں لیگی سیچ کا یہ آخری میچ ہے اس کے بعد پرسو سے سٹارٹ ہوں گے پلی آف تو بات کریں گے اس ویڈیو میں کیا ٹیم نہیں ہے دونوں ٹیمز کی کیا چینجز آپ کو دیکھنے کو مل سکتے دونوں ٹیمز میں پلائنگ گریوین میں اور بیٹنگ آرڈن میں مل سکتے ہیں پچھ اور گراؤنڈ کی بارے ہم بات کریں گے میچ بھائی گوہٹی میں اور دوسرا میچ ہے اس سال گوہٹی میں ہم بات کریں گے پلائرز کے سٹارٹس کی اس میچ بھائی صاحب اگر میرے پاس کچھ ٹگڑا ہے تو پلائرز کے سٹارٹس ہیں میچ اپس ہیں اور میرے پریڈکشن ہیں تو پلیز پلائرز کے سٹارٹس میچ اپس دھیان جو سننا اسی پیار آپ کو کومپیٹنس آ جائے گا کون کونس پلائرز کو لینا ہے کونس پلائرز کو نہیں لینا ہے باقی فانٹسی کی آپ کو ٹیمیٹس بھی دیں گے کہ small league میں آپ کو کون سپلائر کو لینا ہے گرانڈلی میں کس کو لینا ہے کون آپ کے لئے trump player ہوگا آپ کو drop کرنا ہے کب drop کرنا ہے سب بتا دیں گے تو ٹیپس بھی ہم دے دیں گے میرے جو محسنی پریڈکشن وہ بھی ہم دے دیں گے اور میری جو فانٹسی ٹیمیس محسنی وہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے اسی ویڈیو میں جو ٹیم ہم آپ کو ویڈیو میں دیں گے وہ ہماری فانل ٹیم نہیں ہوگی فانل ٹیم اگر آپ کو دیکھنی ہے تو بھائی ٹاوس کے بعد میرے ٹیلیگرام سیل پر دیکھ لینا جس کیونکہ یہ میچ میں بھی ہائی انویشمنٹ کرنے والا ہوں آج دو میچ ہیں آئی پیل کے دونوں میچ میں میری ہائی انویشمنٹ ہونے والی ہے تو جس ٹیم سے تمہارا بھائی خود کیا لے گا سیم ٹیم میں آپ لوگوں کو ٹیلیگرام پر دے دوں گا ٹاوس کے بعد اور تم کو بتا بھائی جب میں انویشمنٹ کرتا ہوں تو 12-14-15 لاکھ سے نیچے کرتا نہیں اگر میں کسی ٹیم سے اتنا زیادہ انویشمنٹ کر رہا ہوں تو اچھی ٹیم مناؤں گا ٹاوس کے بعد اگر آپ کو میرے ٹیم دیکھنی ہے تو ٹیلیگرام پر آنا ٹیلیگرام چینل کا لنک میں نے دے دیا آپ کو چینل میں کمنٹ باکس میں ایک دم فری ہے پس لنک پر کلک کرو جوائن کر لو اٹھارہ لاکھ نبیہ ہزار لوگ جڑے ہیں بلو ٹک لگا ہے ویریفائیڈ چینل ہے بلو ٹک لگا ہے ٹھیک ہے لنک نہ کام کریں تو ٹیلیگرام پر سیچ کر لینا ایڈ در ایٹ انوڑاک ایکس ٹرکٹ آپ کو مارا چینل دیکھ جائے گا باقی بات کر گئے و ایک وینرس کی تو کل آر سی بھی اور چننہی والے جنہوں نے صحیح جواب دیئے تھے اور ان لوگوں نے پانچ جار پر جیت لی ہیں اگر آپ بھی پانچ جار پر جیتنا ہے بلکل فری تو اب ہمارا پورا ویڈیو دیکھو شروع سے ہند تک آپ اگر پورا ویڈیو دیکھتے ہو شروع سے ہند تک اور ہمارے تین سوال ہو کہ اگر آپ جواب دیتے ہو تو آپ بھی جیت جاؤ کہ پانچ جار روپے بس ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے تو ویڈیو کو لائک ابھی سکر دو چینل کو سبسکرائب ابھی سکر دو ٹھیک ہے اور بعد giveaway کے چلو پہلا سوال میں ابھی پوچھ رہتا ہوں تو ہماری ویڈیو کو جو giveaway آج کے پہلا سوال ہوئی یہ ہے آر آر بسس کے اکی آر والے میچ میں آج آخری میچ میں کون سا خلاڑی من آف دا میچ بننے والا ہے اس خلاڑی آپ کو نام گیس کرنا اور کمنٹ باکس میں انسر کرنا ہے تو بہت سیمپل سا سوال ہے پہلا اگر آج کے ماچ جاتا ہے دن والا creserta ٹھیک ہے تو آر آر الیٹا جتنا جروری خلا اور ہیڈر آبات اگر وہ ہیں تو تو تب بھی کولفی کر جائے گی ہاں بالاگا باقی گروباج آج کے میچ میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کیکیار کی طرف اور کیکیار کی ٹیم بہت سارے پلیئرز کو رشت دے سکتی ہوگی وہ ٹاپ ون پر کالفیا کر چکے ہیں ٹاپ ٹو میں تو ان کو دو موکے ملیں گے فائنل کھیلنے کے تو یہ کسی بھی پلیئر کو بٹھال کے رشت دے سکتے ہیں باقی راستان کی ٹیم چار مائچز لگاتا ہے ہار چکی ہے ٹھیک ہے اور اگر فٹ ہوتا تو وہ پلیئرز میں واپس آ جائے گا یہ ایک چنج آپ کو دیکھنے کو ملے گا باقی دونوں ڈیموں کے پاس ملک آپس ہیں اور وہ شاید اس گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے ایک سپنر ایڈ کرنا مطلب کی چاہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس گراؤنڈ پہ سپنرز کے لیے ہیلپ تو ہے کیونکہ لاش میں جو ہوا تھا یہاں پہ وہاں پہ بہت اچھی سپنرز نے بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھا سپل ڈالا تھا سبی سپنرز نے ٹھیک ہے بات کرتے مگر پلیئنگ ڈیون سے پہلے ہوتا دو بھائی پلیز 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 اپنا پیسہ بچاؤ اگر آپ کو پیسہ کمانا ہے پروفٹ ہمیشہ رہنا ہے تو بھائی ویزن ڈیون پر کھیلنا سچارٹ کر دو ایریم گریم ڈیون پر کھیل کے تم لوگ لوٹ رہا ہو برباد ہو رہا ہے ایریم گریم ڈیون پر مت کھیلو ایریم گریم ڈیون آپ سے کتنا پیسہ لیتا ہے ایریم گریم ڈیون آپ سے کتنے کم پیسے لیتا ہے تو آپ خود دماغ لگو سوچو اگر آپ ڈیون پر کھیلو گے تو آپ کا کتنا پیسہ بچے گا آپ کا بیس پسنٹ پروفٹ جاتا ہوگا آپ ہمیشہ خود رہو گے مست رہو گے لاؤس میں نہیں رہو گے اور جو لوگ لاؤس میں لاؤس کے پر آپ کا ویزن ڈیون پر ہی ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر پروفٹ جاتا کمیشن بہت کم ہے ٹھیک ہے وہاں پر آپ کمیشن میں ہی سب پس اپنا دیے دے رہو تو پروفٹ کے گھنٹہ ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پر گرینڈ لیگ جتنا بہت آسان ہے صرف ڈائی لاکھ دو لاکھ تین لاکھ ٹیموں کو ہراؤ فرسٹ آو گرینڈ لیگ میں لگپتی بن جاؤ چالی پچاس لاکھ کے مالک بن جاؤ اور ایریم گریم ڈیون میں آپ کو کروڑوں ٹیموں کو کھڑانا پڑے گا تب جاکے کہیں آپ فرسٹ آو گے تو گرینڈ لیگ بھی یہاں پر کھلو اور ویزن ڈیون پر ہر میٹ میں بھائی پچاس ہرپے کا فری گیاوے کانٹس آپ لوگ کے لائے پچاس ہرپے کا کانٹس آپ کو دکھی جائے گا ہر میٹ میں فری میں آپ کھل سکتے ہو تو جن کے پاس پیسے نہیں جاکے فری کانٹس کھلو ویزن ڈیون پر میرے لنک سے ڈاؤنلوڈ کرو میرا ریفر کوڈ انوراگ یوز کرو تاکہ آپ کو سو روپے کا ریال کچھ ملے سائن اپ کرنے پر جو کہ آپ پورا یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے جائے ڈاؤنلوڈ کریے اب بات کرتے ہیں پلینگ لیوڈ کی تو کوئلو کہتا کہ پلینگ لیوڈ میرے صاحب سے یہ ہونی چاہی ہے وہ مجبوب پلینگ لیوڈ کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں راجستان کی پلینگ لیوڈ تو میرے خادر ٹراؤنلوڈ کارڈ مور اور گیشہ سوی جیس وال اوپن کریں گے راجستان ان کے لئے تین پہ آنگے سامسن چار پہ پر پراک پانچ پہ درو جوریل چھا پر چھویوڈ نے ہٹ میں ہٹ میں ہے اس کے بار رویچند اشوی نے ٹرینڈ بولٹ ہے آویش خان صدیب شرمہ اور چہل یہ ہو گی پلینگ لیوڈ راجستان روالز کی امپیکٹ پلے کے طور پر اگر ان کو ایک سپنگل کی جو رات ہوئی تو یہ کیشہ مہراج کو یوز کریں گے مجھ پوپلی کیشہ مہراج کو نہیں یوز کریں گے یہ وہ رومین پاویل کو یوز کریں گے ایکسٹر بیٹر کھلائیں گے یا پھر ناندرے بھرگر بھی شاید آ جائیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے باقی اگر ہم بات کریں پچھ کی بارے بھائی یہ میچ ہونے والا برسہ پارا کرکر اسکریڈیوم گوہارٹی میں ٹھیک ہے پچھ کی بارے بات کریں پہلے آج کی مہراج کے پروبو کی پریڈکشن دے دوں کیونکہ اب لوگ مجھ سے لوگ فائنٹسی کی ٹیم کم مانگتے ہیں لوگ مجھ سے پروبو کی پریڈکشن زیادہ مانتے ہیں کیونکہ اب لوگوں کے آنکھے کھل چکے لوگوں کو پتا چل چکا کہ فائنٹسی میں بہت جھنجھ جاتے پیسہ کمانے میں لوگ ایک کیاپٹنگ وجہ سے ہاتے ہیں لوگ ایک وائس کیپٹنگ وجہ سے ہاتے ہیں لوگ ایک ایک پلیئر مجھ سے بہت سارے کانٹس ہاتے ہیں مگر پروبو پر یہ سب جنجھ نہیں پروبو پر آپ ایک ایک پلیئر کے پریڈکشن پہ پیسہ انویسٹ کر سکتے ہو ہاں یا نہ میں آپ کو چل رہے سوالوں کے جواب دینے پریڈکشن کرنا اور پیسے جیتنا ہے فر اگزیمپل آج میں ایک سوال ہے بابو ارورا کیا پلیئنگ لیون میں ہوگا میں پلیئنگ لیون میں تو نہیں ہوا ٹھیک ہے تو میں اس میں باگری رازتان کا ٹیم آج میں جیتے گی مجھے لگا رازتان آج بھی ہارے گی تو میں اس میں نو کروں گا کلکاتا کا ٹیم تین اور میں ایک وکٹ لے لیnowیں اور میں مجھے لگا تین اور میں اگر میں نگے رازتان کے میں اس میں نو کروں گا باگری جیسوال 25 دن بنائے گا بلکل بنائے گا بعد 6ے 25 دن بنائے گا ہاں بنائے گا تو میں 65 دن یس کر دوں گا تو اس طریقے سے آپ کو بھی یس یا انہوں میں جواب دینا اور آپ بھی پیسے جیت سکتے ہو بہت ہی آسان طریقے سے ہاں میں جواب دیکھیں کہاں پر جائیے سب ہی لوگ پروپو کے آپ ڈاؤنڈ کریے پروپو کل لنک میں نے دیتی ہے اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کومنٹ باکس میں میری لنکس اگر آپ جائیں گے تو آپ کو سو روپے کا ریال کیش ملے گا سائن اپ کرنے پر جو کیا پورا یوز کر سکتے ہو پہلے در جن کے پاس پیسے میں ڈیپوشٹ کر کے یہاں پر دو چار پاس دن کھیل کے دیکھو مجھا نہ تو بولنا اچھے اچھے لوگوں کی جندی بیدل گئی ہے لوگ پانچ جار سے دہ جارتی جاتی فینٹسی میں یہاں پر لوگ پانچ جار سے پانچ لاکھ پچاس لاکھ ایک دیکھ ایک میچ میں کر رہے ہیں ایک سوال آپ کیسے ہوتا ہے جب آپ پریڈکشن صحیح ہوتا ہے آپ کا پیسے میں آتا ہے دوسرے سوال میں لگو اس طریقے سے لوگوں کا پیسہ بہت جلدی ملٹپلائے ہو رہا ہے تو آپ بھی جا کے پروہ پر ٹرائے کریے مجھ آیا جائے گا ٹھیک ہے باقی پچھکی بارے بھائی بھر سپارہ کرکٹ سٹیٹنگ گوھاٹی میں میچ ہے ایوری جس کو ایک سو پچاسی کیا بیٹنگ لیے بہت اچھی ویگٹ ہے ٹھیک ہے فاش بولس کو یہاں پر اچھے ویگٹ ملتے ہیں سپنس کو بڑی ویگٹ ملتے ہیں اگر آپ پچھلے پانچ ٹی ٹونٹی میچ دیکھو گے تو انہتیس ویگٹ ملیں پیسس کو بھائی تیس ویگٹ ملیں سپنس کو بڑی ویگٹ ہیں دونت کے لیے اور توس کو بھی کوئی ایڈوانٹر نہیں تین میچیں ہاں پر چیز ہوئے تین میچیں ہاں پر ڈیفنٹ بھی ہوئے اور آم سے ایک سو نبیرن کی امید آپ کر سکتے ہیں اس میچ میں کوئی بھی ٹیم پہلے بیٹنگ کریں بھائی بھائی تو بھائی 29 میں چودہ میں چودہ میں جیتے ہیں راستان چودہ میں جیتے ہیں کہ کیا رنے ایک ایسا رہا جس کا کوئی ڈیزلٹ نہیں رہا ٹھیک ہے اور آر اور 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 بات کرتے ہیں کی اسٹیارٹس میں بات کرنے جا رہا تھا اب میں ان کی بات کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے بہت ایمپورٹنٹ اسٹیارٹس ہیں آپ جھاندے سننا آپ کے راونٹے کھڑے ہو جائیں گے بہت اسٹیارٹس دینے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بولتا ہوں بھائی آج کی مائچ میں بھی private contest کا code میں نے آپ لوگوں کو دے دیا ہے تو جو private contest کا code آپ کو دکھ رہا ہے دربار یہ آپ use کرو اور یہ code use کر کے آپ private contest کھلو آج مائچ میں vision 11 پہ اور ایک لاکھ روپے کے contest میں free entry آپ کو مل جائے گی تو جا کے فری میں ایک لاکھ روپے جیتو لنک میں نے vision 11 آپ کا دے دیا آپ کو description میں comment box میں download کرو جن کے پاس نہیں ہے فری میں 100 روپے ملنے کے لیے بھی اور free contest بھی ایک لاکھ روپے کا ہے جا کے فری میں ایک contest کھلو میں ہر مائچ میں آپ کے لیے ایک لاکھ روپے کا free contest بناتا ہوں vision 11 پہ تو جائیے download کریے آگے بڑھتے بات کرتے اسٹیارٹس کی بھائی سلیل نہرائن نے راجسان کے سامنے 19 مائچ اپ میں 14 وکیٹ لی ہیں بہت زیادہ وکیٹ نہیں ہے مگر 200 رن بنائے ٹھیک ہے اور اسی سال ایک سنچوری ماری تھی سلیل نہرائن نے راجسان کے سامنے اور دو وکیٹ بھی لیے تھے سالی مائچ میں بہت سلیل نہرائن کے ریکارڈ بھائی ساعہ راجسان کے سامنے بہت بڑی آئی آشوین کے سامنے 39 values 1 matin آنٹی پور رن ایک بار آؤٹ ہوا ہیں اور چہل کے سامنے 20 بالs ایک بار بڑی نیا ایک بار بر نہیں آؤٹ ہوا ہیں تو ریکارڈ بہت بڑی ہے نہرائن کے آر آر کے سپنس کے سامنے لیکن پمیا spermیک ہے ہو گئے تو باغی راجسان کے سامنے بہت ساعت ایر کا جو ایوریج ہے وہ 27 کا ہے سریس ایر کا جو ایوریج ہے وہ 34 کا ہے اور بہنگٹے چیئر کا بیٹنگ آٹر کنفرم نہیں ہے اور شریس ایر کے بیٹنگ آٹر کنفرم ہے باقی نیتیش رانہ کے ایوریج 25 کا ہے راستان کے سامنے اور نیتیش رانہ کا ایک ریکارڈ بہت اچھا ہے وہ ہے کہ اشوین کو اٹھاون بولوں میں ایک سو آٹھ رن مارے ہیں جو کی دوستر سے اوپر سٹیکٹ ہے اور ایک بار بھی آؤٹنگ میں تو اشوین کو بہت بڑھیا مارتے ہیں نیتیش رانہ باقی راستان رویل کے سامنے رینکو سنگھ نے چار مچ میں کیسی رن مارے ہیں اور رسل نے پندرہ مچ میں دوستر رن مارے ہیں تو بیٹنگ سے کچھ کاس کمال نہیں کر پایا ہے رسل راستان کے سامنے بھی تک مگر ساتھ دکٹ بھی لیا تو آپ کے لئے امپورٹنٹ رہی باقی راستان کے سامنے مچل سٹاک نے پانچ مچ میں چھے وکیٹ لیا ہے حرشت رانہ نے دو مچ میں دو ملکتہ کے سامنے لیکن اس گراؤنڈ پر سات میچ میں ایک سو تیرہ رن ہے بس باقی سنجو سامسن کا ایوریج بھائی تیس کا ہے کے سامنے اور اس گراؤنڈ پر تین میچ میں ساٹھ رنے سنجو سامسن کے اور سنجو سامسن بھائی صاحب سلیل نہران کے سامنے بہت سٹیگل کرتے ہیں آپ کو آگے میچ میں دیکھ جائے گا لیکن بہت بہت بڑیا کھیلا ہے سنجو سامسن نے 23 بھائی 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 ایک بار بھی آؤٹ نہیں ہوئے ریان پراک کی بات کر لیتے ہیں ایوریج ان کا کے سامنے 18 کا ہے مگر اس گراؤنڈ پر تین میچ میں 75 رن ہے پچھلے مچ میں 48 رن کی پاری کھیلی تھی اور میں نے بولا تمہارے گاتو آج بھی اچھا کر سکتا ہے باقی یہ ہوم گراؤنڈ ہے ریان پراک کا گوہٹی ٹھیک ہے یہ گوہٹی سے ہی بلاؤنگ کرتے ہیں باقی دیروڑ جو ریل کی ریکارڈ بہت خرام ہے کے 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 سامنے دو میچ میں بس دو ہی رہن ہے لیکن اس گراؤنڈ پر تین میچ میں 40 رن ہے باقی رومین پاول تین میچ میں سر سر مار چکے کے کے سامنے جس نمبر پر بیٹنگ کرتے رومین پاول اگر اگر کے 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 سامنے تین میچ میں سر سر مار چکے ہیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں میچ میں ایک پروموٹ ہوئے تھے ڈڈلی کے لئے تب خیل کے تھے تب مارے تیس گراؤنڈ پر دو میچ میں صرف چھ سر رن ہے رومین پاول کے نام اسیون نے اچھی بالکر آئی کے کے سامنے 24 میچ میں اٹھائیس وکیٹ ہیں اسیون کے نام پر اور چار مچے میں تین وکیٹ اس گراؤنڈ پر ہے باقی ٹرینڈ بول کی بھی ریکارڈ اچھے ہیں کے کے سامنے 10 مچے میں سمارا کلیرنسپ کر رہا تھا باگی سندیب شرمان نے چودہ میچ میں دیس وکیٹ لیاں کے سامنے اور اس گراؤنڈ پر دو میچ میں بس ایک ہی وکیٹ ہے چہل کی بھی ریکارڈ اچھے ہیں کہ کیا کے سامنے بھائی بائیس میچ میں انتیس وکیٹ ہے اور گراؤنڈ پر چار میچ میں چھے وکیٹ ہے اور آپ کے یاد ایک میچ سا کہ کیار کا اور آر آر کا ہیٹرک لیتی ایک دم ہارا میچ کے کیار جیتا میچ کے کیار ہار گئی تھی ٹھیک ہے آر آر نے جیتا تھا وہ ہی کی اور یہ لوگ ابھی ہرشل پٹیل کو چیز کرنا ہے پرپل کیپ کی دیس میں تو یہ دونوں ایسی بال ڈالیں گے جہاں پر ان کو وکیٹ ملنے کی چانس ہے کیونکہ ٹیم سے تو باہر ہوں گے نہیں اگر وکیٹ ملتے تو ان کو پرپل کیپ ملے گی تو یہ چیز ہے اب چلو بات کرتے ہیں میچ اپس کی بات میچ اپس سے پہلے ہم اپنا گیوے کا سوال پوچھ لیتے ہیں تو گیوے کا جمعارا سوال ہے اس ویڈیو کا وہی ہے کہ سب سے زیادہ وکیٹ اس میچ میں کون سا گینج بائ بس آپ کو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے سلیل نیران ترینڈبول کے سامنے بہت سے شرگل کرتے ہیں انیس گیندوں میں رن تو بنایا ہے 26 مگر تین بار آؤٹ بھی ہوں تو ترینڈبول ان کو فسا سکتے ہیں دو انگیٹیج ایئر کی بات کرتے ہیں تو انگیٹیج ایئر اسٹرگل کرتے ہیں چہل کے سامنے انیس گیندوں میں دو بار آؤٹ ہوئے چوتیس ان مارے تو اسٹرگل تو نہیں ہوا یہ میں نہیں مانتا ہوں باقی شریس ایئر اور سندیب شرما کے اگر آپ میچ اپ دیکھو گئے تو 56 بالوں میں صرف 47 رانے اور تین بار آؤٹ ہوئے تو شریس ایئر کے سامنے بہت بڑا خطرہ ہے سندیب شرما باقی نیتیج رانہ نے چھ بار اپنا وکیٹ دیا چہل کو 76 بالوں میں ہالا گیران بھی مار رہے ہیں اور 74 بالوں میں 74 بالوں میں ان مار کے چھ بار آؤٹ ہونا مطلب شرگل کرتے ہیں چہل کے سامنے نیتیج رانہ آؤٹ ہو سکتے ہیں باقی نیتیج رانہ کی مائچ اپ آویش خان کے سامنے بھی ہے تیس بالوں میں تین بار آؤٹ ہوئے اور صرف 39 رن مار رہے ہیں تو نیتیج رانہ کے لئے دو خطرے نکل کے آئے ہیں ابھی تک رسل کی بات کریں تو رسل نے بھائی صاحب آر اشوین کو 17 گیندوں میں دو بار اپنا وکیٹ دیا ہے اور صرف 16 رن مار رہے ہیں اشوین فسا لیتے ہیں رسل کو ٹھیک ہے بھائی رسل نے کو بھی دو بار اپنا وکیٹ دیا ہے لیکن ٹرینڈ بول کی پٹائی اچھ کری ہے پچیس گیندوں میں 47 رن مار رہے ہیں یہ میچ اپ میں نہیں مانتا ہاں آویش خان کو پچیس گیندوں میں تین بار اپنا وکیٹ دیا ہے رسل نے اور پیچیس رن مار رہے ہیں تو یہ میلے میچ اپ میں مانتا ہوں یہاں پر فسا کرتے ہیں تو رسل کے سامنے بھی دو خطر نکل گیا ہیں اشوین اور عوش خان اب بات کرتے ہیں سنجو سامسن کی سنجو سامسن بھائی سنجو سامسن بھائی سنجو نارائن کے سامنے بہت سے شغل کرتے ہیں 82 بولوں میں صرف 66 رن ہیں اور 3 مار آوٹ ہوئے ہیں تو بہت دھینا کھیلتے ہیں نارائن کے سامنے سنجو سامسن یہ دکھت ہو سکتے ہیں بھائی سنجو سامسن نے 19 گیندوں میں دو بار اپنا وکیٹ دیا ہے رسل کو لیکن 32 رن بھی مار رہے ہیں صرف 60 رن ہیں اور 6 بار آوٹ ہوئے ہیں بھائی رومین پاول تم کھلنا ہی چھوڑ دو نا کرکٹ فیس تو رومین پاول 6 بار آوٹ ہوئے ہیں نارائن کے سامنے تو نارائن کے بھی میچ اپس ہیں کچھ پہلے ہیں نارائن اور چکورتی اور یہ تو ملاشوین چہل ایسا بولر آپ کے لئے اپورٹنٹ ہے سمیچ میں ٹھیک ہے یہ تو بات ہوگی میچ اپس کی اب بات کرتے ہیں فینٹیسی کی ٹیپس کی کس کو کب لینا کب ڈراب کرنا چلی باتا ہوں بات پھر سے بولنا ہوں جن لوگوں نے بھی ایک لاکھ روپے کا پرائیوٹ کانٹیس تک جوائننے کیا ہے بھائیو جا کے ایک لاکھ روپے کا فری کانٹیس جوائن کر لو وزن 11 پر موچی سیمپل طریقہ جوائن کرنے آپ بس وزن 11 کے اپ پر آپ کی ٹیم منائی ہے کانٹیس والے پیج میں جائیے پرائیوٹ کانٹیس پر کلک کر کے کوٹ ڈالیے دربار یہ جب آپ کوٹ ڈالیں گے تو آپ کو فری اینٹری ملے گی ایک لاکھ روپے کانٹیس میں تو فری میں ایک لاکھ روپے کانٹیس کے لیے میری طرف سے آپ کے لیے اور جن کے پاس وزن 11 کیاپ نہیں ہے وہ لوگ جا کے وزن 11 کیاپ ڈاؤنوڈ کر لیں وزن 11 کیاپ ڈاؤنوڈ کر لیں وزن 11 کیاپ ڈسکرپشن میں اور کمنٹ باکس میں دے دیا ہے ٹھیک ہے میرے لنک سے جاؤ گے ڈاؤنوڈ کرو گے میرا ریفر کوٹ ڈاؤنوڈ کرو گے تو آپ کو 100 روپے کا ملے گا سان اپ پڑھنے پر تو فائدہ اٹھا لیجئے آگے بڑھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں فانسی کرکٹ ٹپس کی وکیٹ ٹپنگ سیکشن میں سنجیو سنسان آپ کے لیے مستری کے لیے نہیں پڑے گا وکیٹ ٹپنگ سے پوائنٹ دے گا اچھے فارم ڈاؤنوڈ کرو گے تو جس بھال آپ کے لیے امپورٹنٹ رہے گا باگی شریح سیئر سیف اپسن ہے کلکتہ کی ٹیم سے کیونکہ ٹپنگ سیکشن میں نتی شرانہ کا بیٹنگ آرٹر کنفرم نہیں ہے تو سیف اپسن اگر کوئی ہے کہ کیا ڈاؤنوڈ کرو گے تو میرا پریڈکشن بھی ہے کہ شریح سیئر اچھا کرے گا باگی ٹوم کو لر کاڈ مور بھی ٹھوڑا ہیٹر میس ٹائپ کٹیری مگر اگر پارپلے ٹک گیا تو بہت اچھے پونٹ آپ کو دیکھے جائے گا تو آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہو ٹرمپلے بنا سکتے ہو باجی بنگٹے شیئر بھی ٹھیک ٹھیک اپسٹن ہے مگر اس پچھ پہ گا ٹرن ہوا تو ٹرنگ پچھ پہ بنگٹے شیئر شیئر سٹیگل کرتا ہے تو وہ دکت ہے نتی شرانہ پاس نمبر میں بیٹنگ کرے گا تو آپ پہلے بیٹنگ کرتے ہو نتیش رانہ کو اپنے ٹیم میں ٹرائے کر سکتے ہو دورو جوریل اگر آج اوپن کرتے ہو آپ کو دیکھ جائے آر آر کے لیے اگر سنجو سمسن بول دے کہ دورو جوریل اوپن کرے گا تو اپنی سمال لگ ٹیم میں بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہو تو پھر آپ کے کام آ سکتا ہے دورو جوریل باقی رومین پاول کی بات کرتے ہو رومین پاول اور ان کو سنگھ دورو جوریل بہت نیچے بیٹنگ کریں گے تو ان کو اپنی سمال لگ ٹیم میں ٹرائے نہیں کرنا ہے گرانڈ لگ ٹیم میں ہم ٹرائے کر سکتے ہیں اب آتے آل آنڈر سیکشن میں ہے تو بہت دیکھو اینڈر رسل اور سونی نارائن دونوں خلاڑی آل آنڈر رول پلے کریں گے دونوں بیٹنگ والی دونوں طرف سب کو پوائنٹ دیں گے تو دونوں آپ کے لئے مصبی کے سمال لگ میں آپ کو لے رہی ہے ریان پراک کا فارم اچھا ہے تو وہ بھی آپ کے لئے ایک سیف پلیئر ہے باقی اشوین کو بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہو راجستان کی ٹیم سے اگر راجستان اگر پہلے بیٹنگ کریں کیونکہ بیٹنگ سے پرزنالہ پرموشن مل سکتا ہے اور پورے چار وٹ رو ڈالے گئی اور کیا کے پاس یا ٹھنڈر بھی ہیں تو آپ کو اچھا گاہ سے پوائنٹ دے سکتا ہے باگر رمن دی بہت نیچے بیٹنگ کریں گے رمن دی جو آپ کے لئے سمال لگ مچھے پک نئی ہے آج آتے ہیں بالنگ سیکشن میں تو میچل سٹارک اور ٹرینڈ بولٹ یہ دو گیندباز ہیں جو اپنے اپنے ٹیم کے مین بولر ہیں جو پاک پلیٹ ڈالتھم بالنگ کرنے میں تو بالنگ فرش کرتے ہوئے یہ دونوں گیندباز آپ کے لئے جروری ہیں ٹھیک ہے باگی یوزویندر چیل ورنچکورتی یہ دونوں خلاڑی آپ کے لئے ٹھیک ہے یہ تو بھائی بھائی بات بولرز کی اور اب چلتے میرے کیا پریڈکشنز ہے اس میچ کے پھر سے بولنا ہوں بھائی یہ دھیان جو سننا پریڈکشن تھی اور اس میچ کے لئے ہم لائی شو نہیں کر رہے ہیں تو جو پہلا میچ ہے ہائیدر آت کنجاب کا اس کے لئے ہم لائی شو کر رہے ہیں تو پہلے ڈائیب بھی نہیں بھیجیں تو لائی شو پہ آ جانا چلو میچ کی پریڈکشن دینے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گئے وے کا اپنا اگلا سوال پوچھتا ہوں تو بھائی جو ہمارا نیکسٹ کوششن ہے ہمارے گئے وے کا وہ یہ ہے اس میچ میں سونین لہرائن کتنے فینٹسی پوائنٹ دینے والے ہیں یہ آپ کو گیس کرنا ہے اور کمنٹ کر کے جواب دینا ہے دیکھیں تککہ ماری ہے اگر آپ مالو سونین لہرائن نے پچاس پوائنٹ دے دیے آپ اگر اگر ایکزارٹ یہ نہیں لکھتے کہ سونین لہرائن پچاس پوائنٹ اگر آپ نے 48 لکھا 49 لکھا تو بھی آپ کو پرائنٹ ملے گا دو پوائنٹ اگر آپ ادھر ادھر بھی ہو کلوز بھی ہو تب بھی آپ کو پرائنٹ ملے گا تککہ مارو بتاؤ سونین لہرائن اس پاس میں کتنے فینٹسی پوائنٹ دینے والے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا تککہ صحیح بیٹ گیا تو آپ جیتیں گے پانچ جو روپے اور کل کی ویڈیو میں آپ کا نام آج آئے گا آپ وینر بن جائیں گے بس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں ورنہ پرائس نہیں ملے گا ٹھیک ہے چلیے تو ہم بات کرتے ہیں میچ کی پریڈیشنز کی بھگیو میرا پہلا پریڈیشن یا سبی جیس وال اور سنجیو سامسن یہ دونوں خلالی راستان کے لیے سوالے میچ مرن بنائیں گے ٹھیک ہے ساتھ میں ان کے ٹاؤنگ کولہر کارڈو مور یا دیوزیان پراغ میں سے کسی ایک کا بلہ چلے گا پر کسی ایک کا ہی بلہ چلے گا دونوں نہیں چلیں گے بھگی وکیٹ کون لے گا اگر راستان ٹیم پہلے بالنگ کرتے ہیں تو سندیب شرما اور ٹرینڈ بولٹ وکیٹ لیں گے راستان کے لیے ساتھ میں ان کے چہل آویش اشون نے سے کوئی بھی ایک آدھوکٹ لے سکتا ہے بھگی اگر راستان ٹیم اگر سیکنڈ نگ بالنگ کرے گی تو چہل اور اشون کو بالنگ ملیں گے سیکنڈ نگ میں ٹھیک ہے بالنگ کرتے ہوئے ساتھ میں ٹرینڈ بولٹ اور آویش خان میں سے کسی کوئی ایک آدھوکٹ مل سکتے ہیں اور یہ بات اور میں آپ لوگ بتا دوں ٹرینڈ بولٹ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے اس میچ میں چاہے فرسچنگ کالنگ کرے چاہے سیکنڈ نگ باقی کے کیار کی بات کرے تو کے کیار کے لئے میں ایک ہی پلیئر پر شہروں کی پکرن منایا گا وہ ہے شریس ایئر آپ شریس ایئر کے ساتھ میں گروباج اور نیتیج رانہ میں سے ایک پلیئر تو ٹھیک 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 پر فارم کرے گا پتہ نہیں وہ کون ہوگا ٹھیک ہے باقی رنگ کو سنگھ اور انڈر رسل میں سے کوئی ایک خیاری کیامیوں خیل سکتا ہے اس میچ میں تو باتنگ فرش کرتے ہو آپ ترائے کر سکتے ہو کسی کو مجھے اس میں تو آپ کا ٹیم میں ہوں گا یہ آپ جاؤ تو رنگ کو بھی ٹرم بنا سکتے ہو گرانڈ لیگ پر سکتے ہو باقی اگر کے کیار کیار ٹیم اگر باولین میں میرے فیوریٹ بولر تین ہی ہے سلیل نرائن ہٹشی ترانہ ورنچ ایک بڑھتی یہی تین گینج باز وکیٹ لیں گے کہ کیار کے لیے اس میچ میں جاتا ہے وکیٹ ہی تین گینج باز ملنے والے ہیں تو یہ میرا پریڈکشن ہے چاہاں پہلے بولنگ کر رہا ہے چاہاں بعد میں فرق نہیں پڑتا ہاں اگر کیار ٹیم پہلے بولنگ کر رہے گی تو میچل سٹاک آپ کو ٹیم میں جروری ہوں گے وہ الگ بات ہے میچ کو جیتے راستان ہارے اور سارے اچھ ٹیم कوالیفائر کرے ٹاپ ٹو پہ جائے تاکہ آر سی بی اور کی کیار کا فانل ہو سکے آر سی بی اور ہیدر آباد کا فانل ہمیں دیکھنے کو ملے تو ای پیل میں اگر راستان کا اور آر سی بی کا ہوتا ہے تو مجھا آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہمیں فانل میں ہیدر آباد اور آر سی بی دیکھنے کو ملے گی مجھا آیا گا تو میری سب سے والا کیا جیتے گی چلو بھائی یہ تو ہوگی پریڈکشن کی بات دیکھ لیتے ہماری ٹیم کیا فینٹس کی بڑھ اس سے پہلے یہ جو میرے پریڈکشن ہے آپ ان پریڈکشن پہ آپ ہاں یا ناوے جواب دے کے پیسے کما سکتے ہو پروبو پہ تو جائیے پروبو کیا آپ ڈاؤنڈ کر لیے جن کے پاس نہیں ہے لنک میں آپ کو دے دیا ڈسکرپشن میں کمنٹ باکس میں اگر آپ میرے لنک سے جاؤ گے پروبو کیا آپ ڈاؤنڈ کرو گے تو آپ کو سو رپے کا ملے گا سان اپ پہنے پر جو کیا پورا یوز کر سکتے ہو پہرے دنہ فری میں کھل سکتے ہو آسان سے آپ کو سوال ہو جواب دینا یہ جواب سوال آپ کو سکن پر دیکھ رہے ہیں ایسے ہاں یا نا میں جواب دینا ہے پیسے جتنے جائی پروبو کیا ڈاؤنڈ کریے بھاگی فینٹسی ٹیم آپ کو ہماری سکن پر آپ دیکھ رہے ہوگی ابھی یہ ایک بار ہماری اس ٹیم کا سکن پر چھوٹ دیلو اس مول لگ آپ اس ٹیم سے کھیل لو پٹ جو ہماری فائنل ٹیم میں ہوگی اس ٹیم سے چودہ پندہ لاکھ روپے انویشمنٹ کروں گا سیم ٹیم میں آپ لوگ کو دے دوں گا اپنے ٹیلی گرام چینل پر ٹاوس کے بعد تو ٹاوس میں میری فائنل ٹیم جرور دے لینا ٹیلی گرام چینل پر جہاں پر کے جوڑ جائیے ٹیلیگرام چینل کا لنک میں نے آپ کو دے دیا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اور کمنٹ باکس میں تو کلک کرو لنک پہ جوائن کرو اگر لنک کنا کام کرے تو سرچ کر لینا ٹیلیگرام پہ آپ کو مارا چینل لگ جائے گا بلو ٹک لگیا ہے بریفائر چینل ہے باقی ٹھیک ہے اور میں نے گئے کہ آپ سے تین سوال پوچھیں اس ویڈیو میں تین سوالوں کیا جواب دو کمنٹ کرو اگر آپ کے جواب صحیح ہوئے تو کیا اگر آپ کے صحیح بیٹھ گیا تو آپ کو یہ پانچ آر پر کا winning price مل جائے گا بس ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا جلور ہی ہے اور جو پرائیوٹ کانٹس کے میں نے آپ لوگ کو کوڈ دیا ہے جو ہے دربار جو یہ کوڈ یہ پرائیوٹ کانٹس کا کوڈ ہے اس کوڈ کا یوز کرو اور ویزن 11 پہ آج میں آج کا پرائیوٹ کانٹس جوائن کرو تو وہاں پر آپ فری میں ایک لاکھ روپے آپ کو جیتنے کا موقع مل رہا ہے فری انٹری ملے گی آپ کو ایک لاکھ روپے کانٹس میں تو جائیے ویزن 11 کا بھی اپ ڈاؤنٹ کریں link دسکرپشن میں کمنٹ باکس میں ملتے ہیں آپ سے کل ایک اور نئی ویڈیو میں اور ملتے ہیں توسٹ بات اپنی فائنل ٹنگ پہ ساتھ ٹیلیگرام پہ بائی بائی لیو ٹیک کیر all the best